اسلام علیکم دوستو اور ساتھیوں امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو کا جو انوان ہے یا ٹاپک ہے جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب دل کی دھڑکن بعض لوگوں کی زیادہ ہوتی ہے تو ان کو کون سے وہ کھانے ہیں جو انہوں نے نہیں کھانے تاکہ بار بار جو ان کو تکلیف ہوتی ہے بار بار جو ان کو یہ مشکلات پیش آتی ہیں دل کے دھڑکن زیادہ ہونے کی تو وہ اس سے کسی حد تک نجات پاسکتے ہیں دل کے دھڑکن کا زیادہ ہونا اس کو ہم ٹیکی کارڈیا کہتے ہیں یعنی جب بھی آپ کا دل کی دھڑکن یا جو پلس کا ریٹ ہے وہ نائنٹی بیٹس پر منٹ سے زیادہ ہوگا تو اس کو ہم ٹیکی کارڈیا کہتے ہیں اور جب کسی کے دل کی رفتار جو ہے وہ سکسٹی بیٹ پر منٹ سے کم ہو تو اس کو ہم بریڈی کارڈیا کہتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ٹیکی کارڈیا سے متعلق ہے تو بریڈی کارڈیا پہ ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے دیکھیں بعض کات ہوتا ہے کہ آپ کے دل کی دھڑکن بڑی ہوتی ہے لیکن بعض کات ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ دل کی دھڑکن بڑی ہی ہوئی ہوتی ہے بلکہ وہ آپ کو محسوس بھی ہو رہی ہوتی ہے عام روٹین میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو اپنے دل کی دھڑکن محسوس نہیں ہوتی لیکن جب کسی کی دل کی دھڑکن نہ صرف یہ کہ بڑی ہوئی ہو بلکہ وہ محسوس بھی ہو رہی ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں پیلپیٹیشن پیلپیٹیشن کیا ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کا دل کی جو دھڑکن ہے وہ زیادہ ہے اور آپ اس کو محسوس کر پاتے ہیں اگر آپ پیلپیٹیشن کے بارے میں خود ابھی یعنی آج ہی اگر آپ اس چیز کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑی سی تیزی سے واغ کریں یا دوڑیں جب آپ دوڑنے کے بعد پانس سے دس منٹ کے لیے دوڑیں گے یا تین سے چار منٹ کے لیے دوڑیں گے اور پھر آپ رکیں گے تو آپ کو اپنے دل کی دھڑکن نہ صرف تیز ہوگی بلکہ وہ آپ کو محسوس بھی ہوگی تو اس کو ہم کہتے ہیں پیلپیٹیشن جو بڑی ہوئی دل کی دھڑکن ہوتی ہے یا ٹیکی کارڈیا ہوتی ہے بعض کاتھ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اور بعض کاتھ یہ دل کے خدا نہ خاصتہ کسی مسئلے کی وجہ سے ہوتی ہے تو عام طور پہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ جب آپ کے دل کی دھڑکن زیادہ ہے اور آپ ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو دو بنیادی ٹیسٹ ضرور کرواتے ہیں یہ جانچنے کے لیے کہ یہ کوئی خطرناک صورتحال ہے یا ایک ہاملیس ایک ایسی صورتحال ہے دل کی دھڑکن کے بڑھنے کی کہ جس میں آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے وہ جو دو ٹیسٹ ہیں ایک کو ہم ای سی جی کہتے ہیں اکثر آپ لوگ یہ دیکھتے رہتے ہیں ای سی جیز اور دوسری کو ہم کہتے ہیں ایکو کارڈیو گرافی ہے دل کا الٹرا ساون تو جس سے ہمیں پتا چل سکتا ہے کہ کوئی دل کا سیریس مسئلہ تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دل کی دھڑکن بڑی ہوئی ہے اب ہم بات کرتے ہیں ان چیزوں کی ان کھانوں کی جن کو آپ پرہیز کر کے کم از کم یہ جو آپ کو زیادہ دل کی دھڑکن ہوتی ہے اس میں ایک تو نمائیہ طور پر کمی مل سکتی ہے اور اگر یہی وجہ تھی کہ آپ کو دل کی دھڑکن زیادہ ہوتی ہے کچھ مخصوص کھانے کھانے سے تو آپ کو اس سے نجات مل سکتی ہے اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے چائے کی اور کافی کی جو کافی ہوتی ہے اس کے اندر کیفین ہوتی ہے اور جو چائے ہوتی ہے اس کے اندر تھیو فائلین ہوتی ہے اگر آپ دن میں ایک سے دو دفعہ روٹین میں پیتے ہیں تو عام طور پر ان دونوں یعنی کافی اور چائے کی وجہ سے آپ کے دل کی دھڑکن زیادہ تیز نہیں ہوتی لیکن فرض کریں کہ اگر آپ سارا دن چائے پیتے ہیں سارا دن کافی پیتے ہیں یا ایسے تمام مشروبات پیتے ہیں جن کے اندر کافی ہوتی ہے تو پھر بہت زیادہ چانسز ہیں کیونکہ یہ دونوں یعنی کافی اور چائے کے اندر جو موجود ہے کیفین اور تھیو فائلین وہ ہمارا جو دماغ ہے اس کے ان مرکز پہ یا ان سینٹرز پہ جا کے کام کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے تو ایک تو آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کو بہت زیادہ شوک ہے کافی کا اور آپ کو چائے پینے کا زیادہ شوک ہے لیکن اسی وقت میں آپ پریشان رہتے ہیں کہ آپ کے دل کی دھڑکن بہت زیادہ رہتی ہے تو آپ اس کی جو مقدار ہے اس کو کم کر کے دیکھیں تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہو جائے گا دوسرے نمبر پہ آتی ہے شراب یا الکوہل اسلام میں شراب حرام ہے ام الخبائس اس کو کہا گیا ہے اور سوسائٹی بھی ہمیشہ اس سے تنگ رہتی ہے اور اس کو منع کرتی ہے کہ ہمیں شراب نہیں پینی چاہیے لیکن ظاہر ہے پاکستان میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو الکوہل پیتے ہیں تو الکوہل ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کے دل کی دھڑکن اگر تیز رہتی ہے تو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جتنی زیادہ آپ یہ پییں گے تو اتنا زیادہ آپ کے دل کی دھڑکن بڑھے گی گورا اگرچہ اپنے لوگوں کو بتاتا ہے کہ اگر کوئی لڑک خاتون ہے تو وہ دن میں ایک ڈرنک پیے اور اگر مرد ہے تو وہ دو پیے سے زیادہ نہ پیے اگر وہ دل کی دھڑکن سے پریشان ہے لیکن ہم اپنے معاشرے میں ایسی کوئی ریکمینڈیشن نہیں دے سکتے ہمیں ہرگز اور بالکل بھی جو ہے اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے لیکن جو پیتے ہیں ظاہر ان کے لیے میں یہ بات شامل کی ہے ویڈیو میں کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے دل کے دھڑکن کی زیادہ ہونے کی تیسے نمبر پہ آتی ہے شوگر اب آپ لوگ حیران ہوں گے کہ شوگر کیسے دل کی دھڑکن کو بڑھا سکتی ہے دوستو جب آپ نے کافی دیر سے کچھ نہ کھایا ہو جب آپ نے کوئی فاسٹنگ یعنی روزہ رکھا ہو جب آپ کہیں پہ گئے ہوں اور کافی دیر ہو چکی اور آپ کو بہت شدید بھوک لگ رہی ہو تو اس صورت میں عام طور پہ آپ کے شوگر کا لیول جو جسم میں ہوتا ہے وہ کسی حد تک کام ہوتا ہے اور اگر آپ اس وقت میں کوئی ایسی چیز کھائیں گے جو زیادہ تر شوگر پہ مشتمل ہوگی جو زیادہ گلوکوز ہوگی زیادہ کاربو ہائیڈریٹ ہوگی تو جیسے ہی وہ کاربو ہائیڈریٹ آپ کے جسم میں بڑھے گا تو آپ کا جسم کا جو سسٹم ہے وہ اس طریقے سے کام کرتا ہے کہ وہ بلڈ پیشر کو بھی بڑھاتی ہے اس طرح کی صورتحال تو جو ہی بلڈ پیشر بڑھتا ہے تو دل کی دھڑکن بھی بڑھتی ہے دل پہ پڑھنے والے دباؤ کی وجہ سے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کافی دیر سے کچھ نہیں کھایا تو کوشش کریں کوئی ایسی چیز سیلیکٹ کریں کھانے کے لیے جو جس میں بہت زیادہ شوگر نہ ہو تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو بار بار یہ دل آپ کا ریس کرتا ہے آپ کا دل کی دھڑکن بڑھتی ہے تو اس طرح کی صورتحال پہ بھی نظر رکھیں اگر ایسی کوئی صورتحال ہے تو اس پہ بھی جب آپ نظر رکھیں گے اس پہ آپ ایسی صورتحال میں بہت زیادہ شوگر کاربو آئیڈریٹس یا میٹھی چیز نہیں کھائیں گے بلکہ کوئی ایسی چیز سیلیکٹ کریں گے جس میں فیٹس ہوں جس میں پروٹین ہوں تو اس سے آپ کا یہ مسئلہ نہیں جنم لے گا اور اگر ہوتا بھی ہے تو وہ کم سے کم ہو جائے گا اس کے بعد باری آتی ہے کچھ ایسے کھانے بھی ہم کھاتے ہیں جن کے اندر ایک خاص قسم کا ایک کمپوننٹ ہوتا ہے جس کو ہم ٹائرامین کہتے ہیں مثال کے طور پر گھروں میں پرانی پڑا ہوا پنیر ہوتا ہے اسی طرح بند گوبی کا جو اچار ہوتا ہے اسی طرح جو سویا سوسز ہوتے ہیں یہ جو سویا والے اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر عام طور پر ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم ٹائرامین کہتے ہیں اور جو ٹائرامین کیا کرتی ہے کہ ٹائرامین ہمارے جسم میں جا کے بلڈ پیشر کو بھی بڑھاتی ہے اور دل کی رفتار کو بھی بڑھاتی ہے تو اس طرح کے جو کھانے جن کے اندر ٹائرامین کی کونٹیٹی زیادہ ہو تو ان کو بھی آپ نے پرہیز کرنا ہے کیونکہ وہ بھی ایک بڑی وجہ بنتے ہیں آپ کے دل کی دھڑکن کو بڑھانے کی اس کے بعد باری آتی ہے بہت سارے ہمارے معاشرے میں تو خصوصی طور پر کوئی مردانہ قوت کے لیے ہم اکثر سپلیمنٹس لیتے رہتے ہیں اور ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اس کے اوپر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں یعنی یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ڈاکٹر تو ریکمینڈ نہیں کرتے لیکن اکثر ہم مارکیٹ میں جا کے قوت کے لیے طاقت کے لیے لوگ ہمیں دے دیتے ہیں مختلف قسم کی لیکن ان کے اندر ایک پرابلم ہوتا ہے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو کاغذ کے اوپر لکھی ہوتی ہیں ریپر کے اوپر لکھا ہوتا ہے یا اس کی ڈبی کے اوپر جو ایک انہوں نے بتایا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا ہے اس کے علاوہ بھی انہوں نے کچھ ایسی چیزیں ڈالی ہوتی ہیں جس کے بعد آپ کے جسم میں قوت آتی ہے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے اندر پاور آ رہی ہے اور وہ چیزیں ہوتی ہیں خطرناک کہ اگر ایسی صورتحال ہے تو اس طرح کی چیزوں کو روک دیں اگر اسے آپ کا دل کی دھڑکن بہتر ہو جاتی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور ان کو بتائیں کہ آپ نے جو فود سپلیمنٹ لیا تھا جس کے بعد آپ کے دل کی دھرکن بڑھی تھی تو اس کو روکنے کے بعد آپ کے دل کی دھرکن جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے تو آپ کو کیا شروع کرنا چاہیے اس کو یا کسی اور چیز کو شروع کرنا چاہیے تو یہ آپ کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے اور آخر میں میں بات کروں گا کہ کوئی بھی ایسا کھانا جس کو کھانے کے بعد آپ کے دل کی دھرکن بڑھ جائے تو وہ کھانا آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے آپ کوشش کریں کہ اس طرح کے جو کھانے ہوتے ہیں ان کو بھی آپ کم سے کم کر دیں وہ آپ کے لئے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے جو کھانے ہوتے ہیں اور یہ سب سے بڑے ڈاکٹر آپ خود ہوتے ہیں ایسی صورتحال میں کیونکہ گھر کے لوگ وہ چیز کھاتے ہیں تو ان کو کوئی کسی قسم کا پرابلم نہیں بنتا لیکن جب آپ یا کوئی ایک مقصود شخص اس چیز کو کھاتا ہے تو اس کے بعد اس کی طبیعت بے چین ہوتی ہے دل کی دھرکن بڑھ جاتی ہے تو اس طرح کی کوئی بھی چیز کوشش کریں کہ آپ پرہیز کریں اور مت کھائیں تو یہ میں نے اس ویڈیو میں کوشش کی ہے آپ لوگوں کو ذکر کروں کچھ ایسے کھانوں کا کہ جن سے آپ جب پرہیز کریں گے تو اس کے بعد آپ کے دل کی جو دھرکن ہے وہ بہتر رہے گی اور آخر میں میں یہی کہوں گا کہ کوشش کریں کہ اپنی جو عادات ہیں ان کو بہتر رکھیں اپنی زندگی میں فیزیکل ایکٹیوٹی کو لائیں اپنی زندگی میں وہ خوراک استعمال کریں جو دل کی صحت اور دماغ کی صحت اور خون کی نالیوں کی صحت کے لیے اچھی خوراک ہوتی ہے جو ہی آپ وہ اس خوراک کو زیادہ استعمال کریں گے تو باقی چیزوں کے ساتھ آپ کے جو دل کی دھرکن ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی دوستو ابھی تک اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور جو گھنٹی کے آواز آپ کو آئی ہے اس کو بھی آپ پریس کر دیں اسی طرح سے اس ویڈیو کو بھی لائک کریں اور ریکویسٹ ہے کہ ہر ویڈیو کو لائک کیا کریں دوستوں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو شیئر کے آپشن سے ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں اگر کوئی ویڈیو آپ کو لگتا ہے کسی دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتی ہے آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھیں لطالہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور قسم کی برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں